ایک ہزار سال اس امت کی عمر ہے پانچ سو سال کی مزید مولت اللہ تعالیٰ دے دے گا اس امت کی عمر کتنی ہونی ہے؟ کتنی؟ پندرہ سو سال کتنی ہونی ہے؟ پندرہ سو سال اس حدیث شریف کے مطابق اور اس کی تشریح میں نہیں کر رہا اس کی تشریح کسی عام عالم مفسر میں بھی نہیں کی علامہ سیوتی حدیث کے بہت بڑے عالم اور بزرگ گزرے ہیں مانے اور جانے ہوئے تمام مکاتب فکر کے لوگ تمام علماء اجماع رکھتے ہیں ان کی اول کے اوپر اور میں اور آپ کی سال میں رہ رہے ہیں اگری سال کونسا گزر رہا ہے؟ چودہ سو چوالیس پندرہ سو سال سے تو اوپر جانا نہیں کتنے رہ گئے؟ کتنے رہ گئے؟ اللہ رب العزت کا لاکھوں کروڑوں جس نے مجھے آپ کو ہم سب کو بینا کسی مشکت کے بینا کسی محنت کے بینا کسی کوشش کے مسلمان دھروں میں پیدا فرما دیا ہمیں اس کے لئے کوئی محنت نہیں کرنی پڑی کوئی مشکت نہیں کرنی پڑی بادشاہوں کی اولاد سونے کا چمچ موں میں لے کر پیدا ہوتی ہے نبابوں کی اولاد چاندی کا چمچ لے کر پیدا ہوتی ہے لیکن اللہ رب العزت کی رحمت اللہ رب العزت کا خصوصی کرم کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت لا الہ الا اللہ لے کر پیدا ہوتی ہے سونے کا چمچ موں سے لے کر پیدا ہونے والی اولاد زندگی میں بیماری سے شفا کی گارنٹی لے کر پیدا نہیں ہوتی زندگی میں مشکلات سے شفا کی گارنٹی لے کر پیدا نہیں ہوتی تکلیف پریشانی تنگی آسانی ہر انسان کے ساتھ اس کے مقدر میں آتی ہے لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت چاہے اس کا لباس وہ سیدھا ہو چاہے خط مٹی کی ہو چاہے اونچے گھر میں رہتا ہو چاہے کسی زمبری میں رہتا ہو لا الہ الا اللہ لے کر پیدا ہوتا ہے ساتھ یہ گارنٹی لے کر پیدا ہوتا ہے کہ آخرت میں جب اللہ کے حضور پیش ہوگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت میں حصہ پائے گا لے کامال کرنے والا ہوگا اللہ سے ڈرنے والا ہوگا تو حوزِ کوسر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے آبِ کوسر کیے اور اگر انتہائی گناہگار ہوگا فاسق و فاجر ہوگا لیکن دل میں لا الہ از اللہ ہوگا شرک نہیں ہوگا تو آخر کار جنت میں داخل کر دیے جائے لاکھوں کروڑوں درود و سلام خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر کہ جنہوں نے طائف میں پتھر تو کھائے لیکن اس سمت کو بتواب نہیں لاکھوں کروڑوں عربوں کروڑوں درود و سلام خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کہ جنہوں نے اپنی ذات کے اوپر مشکت اور تقالیف تو اٹھائیں لیکن مکہ معظمہ میں فرما دیا اپنے ہاتھ اور اپنی زبانیں فی الحال باندھ کے رکھو یہی مکہ ہوگا یہی کعبت اللہ ہوگا جس کے اندر تین سو ساٹھ گتھ رکھے ہوئے ہیں آخر کار مرکز بنے گا حرم کعبہ کہلائے گا یہی سے وہ کافلہ نکلے گا نکل کے سہرہ سے جس نے رومہ کی سلطنت کو الٹ دیا تھا کہ وہ یورپ کی اوپر کی طاقتوں کو الٹ کے رکھ دے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر لاکھوں کروڑوں عربوں خربوں درودوں سلام میری اور آپ کی زبانیں تھک جائیں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود اور سلام بزنے کا حق ادا نہیں ہو سکتا اللہ تعالیٰ کلام مجید نے فرماتا ہے اِطَعَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ پہنچا ہے وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ لیکن وہ غفلت سے موں کو پھیرے ہوئے اِطَعَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ لوگوں کی موت کا وقت قریب آ گیا ہے لیکن وہ غفلت سے اپنے چہروں کو پھیرے ہوئے ہیں اِطَعَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ حِسَابُهُمْ قیامت کا وقت قریب آ گیا ہے لیکن وہ هُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ لیکن لوگ غفلت سے اپنے چہروں کو پھیرے ہوئے ہیں اِطَعَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ قیامت کی نشانیاں پوری ہونے کو ہیں وہ هُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ لیکن لوگوں نے غفلت سے چہروں کو پھیرہ ہوا ہے اِطَعَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء اور رسل میں سے آخری نبی بن کر آگئے اور اس کے بعد اس دنیا سے پردہ بھی فرما گئے قیامت کی سب سے بڑی نشانی واقع ہو گئی لیکن میں اور آپ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ ہم نے یہی سمجھا ہوا ہے کہ ابھی بہت وقت باقی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کی اسکری کا آخری بہنہ ہے جو حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا تھا حضرت آدم علیہ السلام کیا پیغام لے کر آئیتے قولو لا الہ الا اللہ تفلی ہو یہ کہہ دو یہ مان لو یہ جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے کیا ہو جائے گا کامیاب ہو جاؤ گے جس کی دکان انچی جس کا کربار انچا جس کی آج دہار اچھی لگی جس نے کپڑے مہنگے پیلے جس کی گاڑی انچی جس کے پاس ڈگری اچھی وہ کامیاب ہو گیا اللہ تعالیٰ فرمارا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک لاکھ سبیت ہزار انبیاء کیا پیغام لے کر آئے کہ قولو لا الہ الا اللہ تفلی ہو جس نے لا الہ الا اللہ کو مان لیا جان لیا پہچان لیا دل میں اتار لیا وہ کامیاب ہو جس نے ڈگری اچھی لے لی جس نے دکان انچی کر لی جس نے گاڑی بڑی لے لی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں جنت میں داخل ہوا دیکھا میرے ساتھی موجود ہیں صحابہ موجود ہیں ابو حریرہ موجود ہیں ابو بکر موجود ہیں عمر موجود ہیں علی موجود ہیں عثمان موجود ہیں خالد ابن ولید موجود ہیں عمار ابن یاسر موجود ہیں عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں حضرت حمضہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں صحابیات موجود ہیں عزواج متحرات موجود ہیں فاطمہ تو زہرہ موجود ہے فرماتے ہیں دیکھا عبد الرحمن نہیں کون نہیں ہے کون نہیں کون نہیں ہے عبد الرحمن عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ کون موجود نہیں ہے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ انتظار فرماتے رہے انتظار فرماتے رہے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں تشریف لا رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عبد الرحمن کہا رہے گئے تھے فرمایا یا رسول اللہ حساب کے لئے روح دیا تھا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حجرت کر کر مدینہ منورہ میں تشریف لے جاتے ہیں تو انسار صحابی ان سے فرماتے ہیں کہ عبد الرحمن میرے مال میں سے بھی عادہ لے لیجئے میری دو بیویاں ہیں میں ایک کوئی طلاق دیتا ہوں میں اس سے نکاح کر لیجئے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نہیں مجھے بس بزار کا رفتہ دکھا دیجئے بزار کی طرف جاتے ہیں اللہ تعالیٰ اتنی برکت اتنا مال اتنی دولت اتنا رزق اتنی فراوانی دیتے ہیں کہ آج کے دور کے حساب سے عربوں کھربوں ڈالر مراش پر چھوڑتے جاتے ہیں حریف شریف میں آتا ہے کہ امیر مومن امیر مومن غریب مومن کے مقابلے میں پانچ سو سال کے بعد جنت میں داخل ہوگا کتنے عرصے کے بعد پانچ سو سال اور اس دنیا کی دولت کتنا عرصہ اس نے انجوائی کی ہوگی کتنا عرصہ اس دنیا کی دولت کے مزلیوں ہوں گے اور یہ وہ امیر مومن ہے جس نے کسی کا مال نہیں دینا جس نے کسی کے ساتھ جھوٹ بول کر مال نہیں بیچا جس نے جھوٹی قسم نہیں کھائی جس نے دھوکہ نہیں دیا جس نے ملازموں کو پیسے پورے دیئے کسی نے کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کی اولاد کے حقوق پورے کیے بیلیوں کے حقوق پورے کیے والدین کے حقوق پورے کیے اس نے حلال حلال مال کا حساب کتنے عرصے تک دینا ہے پانچ سو سال اور اس دنیا کی یعشی کتنا عرصہ کی تیس سال بیس سال چالیس سال پچاس سال پانچ سو سال اس کا حساب دے گا اور عبد الرحمن بن عف رضی اللہ تعالی عنہ رضی اللہ عنہ جن کی جن کی اللہ کے ساتھ قربت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ان کا ساتھ دینا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ان کا خلوص اس کی دوائی قرآن دے رہا ہے رضی اللہ عنہم ورزوہن وہ اللہ سے راضی ہوئے اللہ ان سے راضی ہوا ان کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انتظار کرنا پڑتا ہے بعد میں تشریف لاتے ہیں حساب کے لئے روک لیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ حساب کا وقت قریب آ گیا وہ قیامت کا وقت قریب آ گیا وہ پانچ سو سال حساب میں رہنے کا وقت قریب آ گیا اللہ کے عرش کا محشر کا میدان کا وقت قریب آ گیا دنیا کی زندگی میں آخری سانس کا وقت قریب آ گیا لیکن وَهُمْ فِي غَفْلَةِ مُحْرِزُونَ میں آج دکان پر یہ سوچ کر آتا ہوں کہ آج اتنا مال بنانا ہے کہ میں پلات خرید لوں پلازہ خرید لوں اولاد کے لئے چھوڑ جاؤں اس کے اولاد کے لئے چھوڑ جاؤں اس کے اولاد کے لئے چھوڑ جاؤں اگر میرے پاس ایک سائیکل ہے تو ایک موٹر سائیکل ہو جائے موٹر سائیکل ہے تو گاڑی ہو جائے ایک گاڑی ہے تو دو ہو جائیں دو ہیں تو چار ہو جائیں ایک پلات ہے تو دو ہو جائیں دو ہیں تو چار ہو جائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابن آدم کو اگر دو دو وادیاں سونے کی دے دی جائیں تو تیسری کی طلب کرے گا اور اس کا پیٹ صرف قبر کی مٹی بستی تم بڑھتے ہی جاؤگے بڑھتے ہی جاؤگے بڑھتے ہی جاؤگے دنیا کے مال کی طلب میں حتی زرتم المقابر قبر آ جائے گی مر جاؤگے دنیا سے گزر جاؤگے تم یہی سوچ رہے ہوگے کہ مال جمع کرنا ہے یاد یہ رکھنا ہے کہ میرے اور آپ کا حساب کا وقت قریب ہے اور میں اور آپ غفلت میں پڑے ہوں میں اور آپ کیا سوچ رہے ہیں دنیا کے ختم ہونے میں بڑا وقت ہے میرے اور آپ کی زندگی ختم ہونے میں بڑا وقت ہے اللہ تعالیٰ فرمارا ہے انہم یرونہ بعیدہ ونراہ قریبہ کہ تم لوگ ہیں انسانوں قیامت کو دور دیکھ رہے ہو موت کو دور دیکھ رہے ہو ونراہ قریبہ اللہ کیا کہہ رہے ہیں کہ میں تو بہت قریب دیکھ رہا ہوں قیامت بس آئی کے آئی موت بس آئی کے آئی حساب کا وقت بس آیا کے آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمیت انہوں نے ایک پیغام دیا ایک حکم جاری کیا ایک دعوت دی قولو لا الہ الا اللہ تظلیمو کیا پیغام دیا لا الہ الا اللہ کہہ دو مان لو جان لو عمل کر لو دل میں اتار لو کامیاب ہو جاؤ گے یہ ایک دروازہ بند کر دیں شور آ رہا ہے یہ اس سائیڈ والا بند ہو مان لو جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اللہ سے ہوتا ہے اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا اللہ تعالی رز دینے والا ہے اللہ تعالی مال دینے والا ہے اللہ تعالی اولاد دینے والا ہے اللہ مشکلوں سے نکالنے والا ہے اللہ مشکل کشاہ ہے اللہ حاجت رواہ ہے اللہ کی طرف سے آئے ہیں اللہ کی طرف لوٹ کر جانے ہیں جانا ہے یہ جان لو مان لو عمل کر لو کامیاب ہو جاؤ گے یہی پیغام لے کر آئے آدم علیہ السلام لا الہ الا اللہ یہی پیغام لے کر آئے ابراہیم خلیل اللہ لا الہ الا اللہ اسماعیل زبیح اللہ لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے یہی پیغام آدم علیہ السلام کا ہے یہی پیغام عدریس علیہ السلام کا تھا یہی پیغام شیط علیہ السلام کا تھا یہی پیغام ابراہیم علیہ السلام کا تھا یہی پیغام نوح علیہ السلام کا تھا یہی پیغام اسماعیل علیہ السلام کا تھا یہی پیغام موسیٰ علیہ السلام کا تھا یہی پیغام داوود علیہ السلام کا تھا یہی پیغام سلیمان علیہ السلام کا تھا یہی پیغام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا ہے اور رہے گا لا الہ الا اللہ میں اور آپ سب زبان سے مانتے ہیں مانتے ہیں اسی لئے یہاں بیٹھے ہوں لیکن عمل کرنے کی باری آتی ہے ریڑی پر جاتے ہیں ایک درجہ مالتا بیچنا ہوتا ہے ساتے خراب ضرور ڈالتے ہیں کہ میرا یہ خراب مال نہیں بکے گا شام کو تو مجھے نقصان ہو جائے گا میرا ماننا میرا عمل یہ کہتا ہے کہ میرے دھوکہ دینے سے مجھے رس ملتا ہے کہتا میں ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں عمل کرتا ہوں کہ میرا دھوکہ مجھے رس دے گا مشکل آ جاتی ہے پریشانی آ جاتی ہے بیوی کہتی ہے مجھے نہیں پتا جہاں سے مرضی لاؤ تو پھر میں یہ نہیں دیکھتا کہ میں رشوت لے رہا ہوں میں یہ نہیں دیکھتا کہ میں دھوکہ دے رہا ہوں میں یہ نہیں دیکھتا کہ دوسرے کو مقصان ہو رہا ہے میرا حق بنتا ہے یعنی میں پھر لے کر آتا ہوں مجھے لگتا ہے کہ میری بیوی کی نرازگی سے میرے گھر کا محول خراب ہو جائے گا میں یہ بھول جاتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہر اچھی خیر بھی اللہ کی طرف سے آتی ہے اور شر بھی اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر نہیں ہوتی میں بھول جاتا ہوں آدم علیہ السلام سے لے کر محمد الرسول اللہ محمد الرسول اللہ سے لے کر قیامت تک ایک ہی پیغام ہے کیا پیغام ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں یہ خالی زبان سے نہیں کہنا ماننا بھی ہے جاننا بھی ہے عمل بھی کرنا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اور قیامت اس طرح ہیں ایک روایت کے مطابق آدم علیہ السلام کو اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جب اتارا تھا تب سے لے کر اب تک سات لاکھ سال گزر گئے کتنے سال گزر گئے سات لاکھ سال گزر گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری نبی بن کر آگئے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ کتاب جو کھلی تھی آدم علیہ السلام کے وقت میں وہ اب کتاب بند ہو گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور قیامت کس طرح ہیں جیسے یہ دو دو انگلی آپس میں جڑی ہیں سات لاکھ سال کے مقابلے میں ایک ہزار ڈیڑھ ہزار سال کچھ بھی نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں آئے اور پردہ فرمائے ڈیڑھ ہزار سال گزر گیا اور ایک حدیث مشکات شریف کی حضرت آپ نے پڑھی ہوگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ میں اپنے اللہ سے امید کرتا ہوں کہ وہ میری امت کو آدھے دن کی مولت تو دے ہی دے گا صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آدھے دن سے کیا مراد ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پانچ سو سال حضرت نے آپ کو بتایا ہوگا اللہ کے ہاں ایک دن اس دنیا کے ہزار سال ہوتے ہیں اللہ کے ہاں ایک دن اس دنیا کے ہزار سال ہوتے ہیں کتنے ہوتے ہیں تو آدھا دن کتنا ہو گیا پانچ سو سال مظاہر حق میں تشریح لکھی ہے علامہ سیوتی رحمہ اللہ نے اس حدیث کی تشریح علامہ سیوتی رحمہ اللہ نے لکھی ہے جو بن کی نصاب میں پڑھائی جاتی ہے مظاہر حق مشکات المصابی کی تشریح ہے علامہ سیوتی فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے مراد یہ ہے کہ ایک ہزار سال جب گزر جائیں گے اس امت کو اس کے بعد محلت شروع ہوگی پانچ سو سال ایک ہزار سال اس امت کی عمر ہے پانچ سو سال کی مزید محلت اللہ تعالیٰ دے دے گا اس امت کی عمر کتنی ہونی ہے کتنی پندرہ سو سال کتنی ہونی ہے پندرہ سو سال اس حدیث شریف کے مطابق اور اس کی تشریح میں نہیں کر رہا اس کی تشریح کسی عام عالم مفسد میں بھی نہیں کی علامہ سیوتی حدیث کے بہت بڑے عالم اور بزرگ گزرے ہیں مانے اور جانے ہوئے تمام مکاتب فکر کے لوگ تمام علماء اجماع رکھتے ہیں ان کی پول کے اوپر اور میں اور آپ کی سال میں رہ رہے ہیں اگری سال کونسا گزر رہا ہے چودہ سو چوالیس پندرہ سو سال سے تو اوپر جانا نہیں کتنے رہ گئے کتنے رہ گئے ساتھ پورے نہیں رہتے یہی پچپن سپن سال بہت ہوئے تب دی میں اور آپ کیا سمجھ رہے ہیں ایک طرابل اننا سی حساب ہم کیامت سر پہ آئی کھڑی ہے وہم فی غفلت مورزون میں نے آپ نے سوتے جیسے دنیا چل رہی ابھی چلتی رہنی ابھی ہزاروں سال ہو رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات فرما دی وہ پتھر پر لکی رہے اس کے علاوہ کوئی آپشن ہمارے پاس نہیں ہے ایک طرابل اننا سی حساب ہم وہم بھی حفلت مورزون کیامت سر پہ آئے کھڑی ہے ہم یہی سمجھ رہے ہیں بڑی دور ہے کیامت سر پہ آئے کھڑی ہے ہم یہی سمجھ رہے ہیں بہت دور ہے میری اور آپ کے زندگی تو ویسے ہی نہیں پتہ اگلا سانس آنا بھی آئے کہ نہیں اس کی تو ہمیں فکر ہی نہیں لیکن اب تو پوری دنیا بھی بسات لپیٹے جانے کا وقت آ چکا ہے کیامت کی جتنی علامات سغرہ ہیں کیامت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی نشانیاں بیان فرمائی ہیں علماء فقہان ہیں ان کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہے ایک ہے علامات سغرہ چھوٹی نشانیاں اور ایک ہے علامات قبرہ بڑی نشانیاں جتنی بھی قیامت کی علاماتیں سغرہ ہیں چھوٹی نشانیاں ہیں وہ تمام کی ترمام پوری ہو چکے ہیں سہرا کے بددوب اونچی اونچی امارتیں بنانے میں ایک دوسرے سے آگے نکل جائیں گی میں اور آپ میڈل ایسٹ میں دیکھ رہے ہیں انسان کی ران اس کو بتائے گی کہ اس کے گھر والے اس کے پیچھے کیا کر رہے ہیں میں اور آپ پتلون سے ایسے فون نکال کے پتا کرتے ہیں نا گھر والے کیا کر رہے ہیں انسان کے کوڑے کا سرہ اس سے کلام کرے گا سلسیس ٹھیک ایسے نکال کے اس سے بات کر رہے ہیں جو جو بھی نشانیاں ہیں لونڈی اپنے آقا کو جنم دے گی گھر گھر یہ صورتحال ہو چکی ہے کہ والدین کو غلام بنایا ہوا ہے ہر قیامت کی جو چھوٹی نشانیاں وہ پوری ہو چکی ہے تم ایسی قوم سے جنگروں کے جن کے ناگ چپتے ہوں گے رسیوئی ڈالوں کی طرح ہوں گے جوتے ان کے بالوں کے ہوں گے تاتاریوں سے جنگ ہو چکی ہے انہوں نے مسلمانوں کی خوکڑیوں کی منار بنائے تھے کئی سو سال بھی بگر گئے تمام تر علاماتیں صغرہ پوری ہو چکی ہیں اب کس کا وقت ہے علاماتیں کبرا کس کا وقت ہے علاماتیں کبرا بڑی نشانیوں کا وقت ہے اور حدیث شریف میں آتا ہے جب یہ قیامت کی نشانیاں ظاہر ہونے لگیں گی تو ایسے ظاہر ہوں گی کہ جیسے تصویح کا بھانا ٹوٹ جائے تو ایک کے بعد دوسرا دانا پیدر پر فوراں سے گر جاتا ہے اس طرح سے قیامت کی نشانیاں ظاہر ہونے لگ جائیں گی یہ اگلے چالیس پچاس سال کے اندر علاماتیں کبرا ایسے ظاہر ہوں گی بڑی نشانیاں ایسے ظاہر ہوں گی کہ مجھے اور آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا ایک دم سے ہو جائے گا اور علاماتیں کبرا چار ہیں وہ سب لوگوں کو یاد ہونی چاہیے کیونکہ اب ان کا وقت ہے معلوم ہے کسی کو پہلی نشانیاں سب میرے ساتھ یاد کریں گے امام المہدی کا ظاہر بڑی نشانیوں میں کیا ہے امام مہدی کا ظاہر علاماتیں کبرا میں پہلی نشانی کیا ہے امام مہدی کا ظاہر دوسری نشانی کیا ہے معلوم ہے کسی کو دجال کا خروج مسیحہ دجال کا خروج ایک انسان ہوگا جو خدای کا دعویٰ کرے گا اللہ نے اتنی دھیل دی ہوگی کہ اس کو ایسی طاقتیں ایسے شعب بھی ہوں گے کہ لوگ نعوذ باللہ ایم این� صالب واقعی سمجھیں گے یہ خدا ہے دوسری نشانی کیا ہے دجال کا خروج امام مہدی ظاہر ہوں گے دجال خروج کرے گا امام مہدی کا ظاہر دجال کا خروج امام مہدی کا ظاہر دوسری نشانی ہے دجال کا خروج اور تیسری نشانی کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے دور میں ایک شخص پر شک ہوا کہ کہیں یہ دجال ہی تو نہیں ہے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ساتھ تھے حضرت عمر کا جلال جلالی طبیعتی فرمانے لگے یا رسول اللہ مجھے حکم نے اس کا سر کلم کر دوں قصہ ہی تمام کروں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو یہ دجال ہوا تو اے عمر تو اس کو قتل نہیں کر سکے گا لیکن اگر یہ دجال نہ ہوا تو تو ایک بے گناہ کا سر مار دے گا پھر فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم عدیس شریف میں کہ اگر دجال میرے زمانے میں ظاہر ہو گیا تو میں تمہوں کی طرف سے کافی ہو جاؤ گا لیکن اس کے خاتمے کا اس کے قتل کا بادہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام سے کیا گیا دجال کو اللہ نے اتنی ڈیل دی لی ہے کہ ایون آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ظاہر ہو جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کو قتل نہیں کر پاتے لہذا دجال کو قتل کرنے کے لیے اللہ رب العزت آسمان سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو واپس بھیجے گا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھر دجال کو قتل فرمائیں گے تو تیسری نشانی کیا ہو گئی بڑی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے واپس تشریف لانا ان کو اللہ نے اٹھا لیا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے واپس تشریف لانا پھر سے یاد کر لیں پہلی بڑی نشانی اب آپ لوگ بتائیں گے پہلی بڑی نشانی امام مہدی کا ظہور پہلی بڑی نشانی امام مہدی کا ظہور دوسری بڑی نشانی برجال کا خروج سب لوگ بولیں بچے بھی چھوٹے بڑے سب سب کو یاد ہونا تیرے دوسری بڑی نشانی برجال کا خروج تیسری بڑی نشانی عیسیٰ علیہ السلام کی آسمان سے واپسی اور چوتھی بڑی نشانی یاجوج ماجوج کا نکلنے کوئی ادھر ادھر کی بات نہ سنے یہی تاتاری یاجوج ماجوج تے یہی انگریج یاجوج ماجوج تے احادیث نے بڑا واضح بتا دیا یہ ترتیب کے ساتھ بتا دیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارد یاجوج ماجوج یاجوج ماجوج کھول دی جائے اور وہ ایک ایسی مخلوق ہوگی کہ وہ پھر اس کی تمام طرح مشانیاں موجود ہیں کسی کے دھوکے میں کسی غامدی کی تعویلات میں کسی شیخ عمران حسین کی شوبدہ بازی میں کسی جھوٹے قذاب پروفیسر ڈاکٹر کی باتوں میں نہ آئے احادیث میں ہر بات واضح ہے کہ یاجوج ماجوج نے ابھی نکلنا ہے وہ ایسی مخلوق ہوگی کہ پھر وہ اس کی تمام طرح تفصیلات کسی ہوں تو چوتھی بڑی نشانی کیا ہے یاجوج ماجوج کا کھول دیا جانا یاجوج ماجوج کہہ دیں ان کو کھول دیا جائے گا چوتھی بڑی نشانی کیا ہے یاجوج ماجوج اس کے بعد سورج بغرب سے نکلے گا دعوت الارضہ آئے گا وہ پھر قیامت کے وقوع کی نشانی شروع ہو جائیں گی اس کے بعد کسی کا عمل کام نہیں آئے گا کسی کی طوبہ کام نہیں آئے گا ٹھیک ہے جی علامات سغرا ہم سب کو پتا ہونا چاہیے کہ قیامت کی چھوٹی نشانیاں پوری ہو گئیں اب ہے بڑی نشانیوں کا وقت بڑی نشانیاں وقت جی ہو گیا جلدی جلدی سے بتا رہیں پہلی امام مہدی کا زہو دوسری دجال کا خروج تیسری حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان سے باپسی شوتی یاجوج ماجوج کا نکلنا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم آخری دین ہم آخری امتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہمارے بعد بس دروازہ بند ہونا ہے اس دنیا کی بساب لپیٹے جانی ہے میرے اور آپ کے لئے تو بنتا ہی نہیں ہے کہ میں یہ سوچوں کہ ابھی بڑا وقت ہے ابھی سے یہ کام عمل شروع کر دیں اولو لا الہ الا اللہ تفلیہو مان لو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اسی کو عمل میں اتارو اسی کو کاروبار میں اتارو اسی کو گھر میں اتارو اسی کو پیشانیوں میں اتارو وہ ایک سجدہ جسے تُو گرہاں سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات اللہ کے آگے جھب جاؤ صرف اللہ سے مانگنا شروع کر دو صرف اللہ پہ توقع کر دو اللہ تعالی ہر مسئلہ حل فرما دے گا پھر وہ چاہے سمندروں میں بھوڑے اتار دے چاہے وہ چھتوں سے چلانگ لگا دے چاہے وہ تین سو تیرہوں دوسری طرف کئی ہزاروں لڑ بھی جائیں فا ہوا حسبو اللہ تعالی ضرور کافی ہو جائے گا جب یہ ایمان راسخ ہو جائے گا جب یہ مان لیں گے پھر پھر مشرق سے کالے نشان ابریں گے یہاں سے وہ افواج نکلیں گے یہاں سے وہ طاقتیں ابریں گی کہ پوری دنیا میں اسلام پھیل جائے گا وہ جو سہرہ سے شیر ابھرا تھا نکل کے سہرہ سے جس نے رومہ کے سلطنت کو علج دیا تھا سنا ہے کچھ سینوں سے میں نے وہ شیر پھر ہو شیار ہوگا اس دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کا امیادی عطا فرمائے گا حدیث شریف میں آتا ہے کہ اس سرزمین کے ہر کچھے اور پکے مکان کے اندر اسلام داخل ہوگا میرے اور آپ کا ایمان کا وہ اثر ہوگا وہ عمل ہوگا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا پوری سرزمین پر اللہ کا نظام قائم ہوگا میری اور آپ کی سوچ بڑی ہونی چاہیے اللہ کی رضا کی ہونی چاہیے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی کامیابی عطا فرمائے گا آخرت میں بھی کامیابی عطا فرمائے گا اقول قول لہذا والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات اللہم صلی و صلیم علیہ السلام میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ عویس نصیر اکیڈمی پہ جائیں اور فل کورس لیں اور پورا ٹاپک ڈیٹیل کے ساتھ سمجھیں اس کے اندر قویزز وغیرہ بھی موجود ہیں سیلف پیسٹ لرننگ ہے آپ جب چاہیں کلاس لے سکتے ہیں اور اپنی پیس کے اوپر اپنی سپیڈ کے ساتھ آپ جو ڈیٹیل لیکچرز ہیں ان کو لیں اور اس ٹاپک کو پورا ڈیٹیل میں سمجھیں تاکہ دین کا صحیح فہم آپ کو آسکے آپ نے جانا ہے آویس نصیر ڈاٹ کام سلیش اکیڈمی کے اوپر آویس نصیر ڈاٹ کام سلیش اکیڈمی یہاں پہ آپ جائیں یہاں پر کورسز سارے پڑے ہوئے اور یہ جو کورسز ہیں یہ بالکل فری ہیں ان کی کوئی کاؤسٹ نہیں ہے ان کو کورسز کی فارم میں پبلش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ نے جو ہم سے خطاب فرمایا ہے جو چیزیں ہمیں بیان فرمائی ہیں اور جو چیزیں ہمیں سیکھنی چاہیے ان کو ایک ڈیٹیلڈ آرگنائزڈ وے میں پریزنٹ کیا جا سکے اور آپ ایک پورے ٹاپک کو ڈیٹیل کے ساتھ سمجھ سکیں اس لیے ان کو کورسز کے فارم میں پبلش کیا گیا ہے ادروائیس سارا کانٹینٹ بالکل فری ہے امید کرتا ہوں آپ سے ملاقات ہوگی اویس نصیر اکیڈمی پہ